بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے ہماری خاص پیشکش میں جلیہ والا باغ میں ہوئی روح کو کپ کپا دینے والی ایک گھٹنا ایسا غم دے گئی جس نے دیش کو بازاد کر کے ہی دم لیا ہندوستانیوں کے دلوں کو اس قتلیام نے ایسا جھگ چھوڑ دیا تھا کہ انہوں نے برٹش حکومت کی جڑے ہلاک رہتی تھی ادھان سنگھ جس نے جلیہ والا باغ کا دل دہلانے والا خوفناک منظر اپنی آنکھوں سے نہ صرف دیکھا تھا بلکہ ایک گولی بھی کھائی تھی اس کا بدلہ لینے کی نہو نے ٹھان لی یہی نہیں بھگت سنگھ کی اس سمیں عمر 12 سال کی تھی ماسوم بالک بھگت سنگھ کے من پر اس گھٹنا کا ایسا آگات لگا کہ وہ اپنے گاؤں کے سکول سے باہر میل دور پیدل جلیہ والا باغ میں پہنچ گئے ادھان سنگھ کا جن 26 دسمبر 1899 میں زلہ سنگرور کے سنام میں ہوا بچپن سے ہی ان کے سر سے ماتا پتا کا سایا اٹھ گیا تھا ادھان سنگھ اور ان کے بڑے بھائی کو امریچ سر کے خالصہ انا تھالے کے پتلی گھر میں شرن لینی پڑی تھی یہی نہیں ان کا بچپن ماتا پتا کے سایا کے بنا بیتا تو بڑے بھائی کا سایا بھی سر سے اٹھ گیا ان دکھوں اور تکلیفوں نے ادھان سنگھ کو ہمت اور سنگھرش کے لیے پریریت کیا جلیہ والا بھاگ نرسنگھار کا ادھان سنگھ کے من پر ایسا اثر پڑا کہ انہوں نے مائیکل اوڈوائر کو ختم کر بے گناہوں کی ہتیا کا بدلہ لینے کا من میں اپنے ٹھان لی انہوں نے ویدیشوں میں کئی یاترائیں کی اور ان کی یہ یاترائیں رنگ لائی بھی 1934 میں وہ لندن کی نو ایلڈر اسٹریم کومرشل روڈ پر رہنے لگے اور یہی نہیں مائیکل اوڈوائر کے گھر کے سامنے ادھان سنگھ نے گھر تو لیا ہی اور ایک گاڑی بھی خریدی اور مائیکل اوڈوائر کا پیچھا کر اس کی لگاتار نگرانی بھی رکھی اور اسی دوران جنرل ڈائر کی موت ہو گئی یہی نہیں وہ اپنے آخری سمیں میں بول بھی نہیں سکتا تھا اسے برین ہیمریز اور پیرالائسیس ہو گیا تھا لیکن اوڈھان سنگھ سائی کی طرح مائیکل اوڈوائر کا پیچھا کرنے لگے اور وہیں کسی طرح ڈرائیبر کی نوکری حاصل کی مائیکل اوڈوائر جو کی کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا تھا لیکن اوڈھان سنگھ نے مائیکل اوڈوائر کا بھروسہ جیت لیا اور اس طرح اب اوڈھان سنگھ اس کے ڈائننگ روم تک پہنچ گئے تھے یہی نہیں اس دوران انہوں نے پسٹل بھی خرید لی جو وہ ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے اور جس میں ہمیشہ چھے گولیاں بھری رہتی تھی یہی نہیں اوڈھان سنگھ نے اپنا نام بدل کر رام محمد سنگھ آزاد رکھا یہ نام ہندو مسلم سکھ کی ایکتا کا پتیق تھا اور جس سمیہ کا انتظار اوڈھان سنگھ پچھلے اکیس سالوں سے کر رہی تھے آخر وہ وقت آہی گیا بھارت اس پرانتکاری نے اپنے سیکھویٹ آئی ڈہنوں کی موت کا پتلا لیا لندن کے کاؤکسٹن ہال میں مائیکل اوڈوائر کی بیٹھک تھی اس مٹنگ میں اوڈھان سنگھ کتاب میں پسٹل چھپا کر اس طرح لے گئے کہ کسی کو احساس تک نہیں ہوا انہوں نے مائیکل اوڈوائر پر دو گولیاں دا کی مائیکل اوڈوائر کو موت کے گھاٹ اتار کر اوڈھان سنگھ وہاں سے بھاگے نہیں اور اپنی گرفتاری دے دی گرفتاری کے سمیہ اوڈھان سنگھ سے پوچھا گیا کہ آپ نے مائیکل اوڈوائر کو ہی نشانہ بنایا آپ اس کے ساتھیوں کو بھی مار سکتے تھے اس پر اوڈھان سنگھ نے کہا کہ اس میں عورتیں بھی تھی ہماری سنسکرتی میں عورتوں پر اتیاچار نہیں کیے جاتے میں نے مائیکل اوڈوائر کو مار کر اپنا پتلا لیا ہے آپ مجھے جو سزا دینا چاہے دے دو جب ہم سنگھ کو ہانسی دیتے سمیہ ان کی آخری خواہش پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ میری اسکیاں میرے گھر پہنچا دینا آج ہم خلیف ہزا میں جو امن چین کی سانس لے رہے ہیں ویسے ہی جانے انجانے شہیدوں کی شہدہ نتیزہ ہے آج ہم انہی کی بدولت آزاد دیش میں رہ رہی ہیں اس لیے اسثانی نیواسی جلیاں والا بھاگ میں دھیمی گتی میں دیش بھکتی گیت بجانے کی مانگ کر رہے ہیں تاکہ باہر سے آنے والے پرٹکوں کو شہیدوں کی ہمیشہ یاد دلاتے رہیں جو بھی امرت سر میں آتا ہے وہ جلیاں والا بھاگ میں جانا نہیں بھولتا تیرا پرائل کو جلیاں والا بھاگ میں شہیدوں کو شردہ سمن آرپیت کرنا نہیں بھولتا اور یہاں آ کر ہر ایک گسے سممان اور شردہ سے جھک جاتا ہے ایسے شہیدوں اور امر بلگانیوں کو فوریل نیوز بھی شردہ سمن آرپیت کرتا ہے فوریل نیوز کے لیے امرت سر سے مہش برما سنام سے ملکیت سنگھ کے ساتھ پرمجیت کلیر کی ریپورٹ ادھم سے انہیں مائکل اور ڈائر کو مار کر اپنے سینے میں دھدھکتی آگ کو شاند کیا آج ہم جس دیش میں کھولی ہوا کا آنند لے رہے ہیں اس کے لیے نہ جانے کتنے ہی شہیدوں کا خون بہا ہے ان سب ہی شہیدوں کو ہمارا شت شت نمان موسیقی موسیقی